صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چانل پر میں پھر ایک مرتبہ آپ حضرات کے سامنے ضروری مسائل میں سے زکاة کے مسائل لے کر اور زکاة کے مسائل میں بھی جانوروں کے زکاة کے مسائل لے کر حاضر ہوا پچھلے ویڈیو میں کچھ باتیں گزری تھی کچھ مسائل گزرے تھے اور اس ویڈیو میں میں نے تین قسم کے جانوروں کا تذکرہ کیا تھا ایک اونٹنی دو گائے بیل بھینس بھینسا تین بکرا بکری تو یہ بات بھی آ چکی تھی کہ اونٹ اونٹنی ایک سے اگر چار تک ہوں تو کوئی زکاة نہیں اگر پانچ ہو جاتے ہیں پانچ سے اوپر جاتے ہیں تو زکاة باجی تو اونٹ اونٹ کی زکاة کتنے ہوں تو کیا زکاة ہے کتنا دینا پڑے گا اس کے تعلق سے آج جو ہے ایک ہی مسئلہ ہے لیکن اس میں بہت ساری جو ہے شکلیں ہیں اگر کسی کے پاس ایک اونٹ سے چار اونٹ یا اونٹنیاں ہو تو کچھ واجب نہیں لیکن پانچ اگر ہو گئے تو پانچ سے زکاة اس کے اوپر واجب ہو جاتی ہے پانچ سے نو اونٹ اونٹنیاں تک یہ خساب اور دس سے چودہ تک ایک خساب پاندرہ سے انیس تک بیس سے چوبیس تک پچیس سے پائنٹیس تک چھتیس یعنی تیس پر چھے سے چالیس پر پانچ تک چالیس پر چھے سے ساٹ تک ساٹ پر ایک سے ستر پر پانچ تک ستر پر چھے سے نووت تک نووت پر ایک سے ایک سو بیس پر چار اور ایک سو بیس پر پانچ سے ایک سو بیس پر نو تک ایک سو تیس سے ایک سو تیس پر چار تک ایک سو تیس پر پانچ سے تک 140 سے 140 پر 4 تک 140 پر 5 سے 140 پر 9 تک 150 سے 150 پر 4 تک یہ جو ہے الگ الگ ہیں اگر کسی کے پاس 5 اونٹ یا اونٹنیاں ہوں 5 سے 9 تک کسی کے پاس ہوں تو ان 5 سے 9 اونٹ اونٹنیاں پر ایک سالہ بکری یا بکرا دو میں کوئی ایک بکرا ہو یا بکری ایک سال کا ہونا ضروری ہے ایک سال کا واجب ہوتا ہے کب سے کب تک پانچ اونٹ یا پانچ اونٹنیوں سے نو اونٹ یا نو اونٹنیوں تک ایک سال کا بکرا یا بکری واجب اور اس کی طریقے سے دس سے چودہ اگر ہو جائیں یعنی دوسرا درجہ ہے دس سے چودہ تک اگر کسی کے پاس اونٹ اونٹنیاں ہو تو دو بکری یا دو بکری واجب ہوتی ہیں زکار اسی طریقے سے پندرہ سے انیس تک کسی کے پاس اونٹ اونٹنیاں ہو تو تین بکرے یا تین بکری یاPs ایسا نہیں کہ تین بکرے اور تین بکری یا چھے دینا پڑے گا ایسا نہیں یا تو تین بکرے دو یا پھر تین بکری یا دو دو بکری یا دو بکریان ایک بکرا یا ایک بکری یہ ہے یا بیس سے کسی کے پاس چوبیس تک ہو گئے اونٹ اونٹنیا بیس سے لے کر چوبیس یعنی بس پر چار تک ہو گئے تو وہاں جاک کر چار بکری یا چار بکریان زکاة میں واجب ہوتی ہیں یعنی ایک سے لے کر بس پر چار تک چار بکرے یا نہیں تو چار بکریان واجب ہوتی ہیں اگر کسی کے یہاں پچیس ہو گئے یعنی بس پر پانچ اونٹ یا بس پر پانچ اونٹنیاں ہو گئیں اب یہاں سے جو ہے مسئلہ تھوڑا بدل جاتا ہے اوپر جو ہے ایک سے لے کر بس پر چار تک بکرے بکریان تھیں اب یہاں سے پچیس سے لے کر اونٹوں کی سکات اونٹوں کی اوپر اونٹوں کی ہی سکات واجب ہو جاتی ہیں اب اس کا کیا ہے کسی کے پاس پچیس یعنی بس پر پانچ اونٹ یا اونٹنیاں ہو اور پچیس سے لے کر تیس پر پانچ تک پچیس سے پینٹیس تک اس پر پانچ تیس پر پانچ تک کسی کے پاس اونٹ اونٹنیاں ہو تو اون اونٹ اونٹنیوں پر ایک سالہ اونٹنیاں واجب ایک سالہ اونٹنیاں 35 سے یعنی 35 پر 5 سے بھی اوپر شلے گئے یعنی 36 پر 6 سے 40 پر 5 تک اگر اونٹ اونٹنیاں ہو گئیں تو ان 40 پر 5 اونٹ اونٹنیاں پر دو سالہ اونٹنی واجب ہوتی ہے یعنی جس کی عمر دو سال ہو ایسی اونٹنی واجب ہوتی ہے جس کو پرانو حدیث میں بنتے لبون کہا جاتا ہے فقہ میں حدیث کے اندر اس کا نام کیا ہے بنتے لبون ہے اس میں 30 پر 6 سے 40 پر 5 تک بنتے لبون واجب یعنی دو سالہ اونٹنیاں کا بچہ اسی طریقے سے اگر کسی کے پاس 40 پر 6 سے لے کر 60 تک اونٹ اونٹنیاں ہو تو ان پر 3 سالہ اونٹنیاں کا بچہ زکاة میں واجب جس کو فقہ میں اور حدیث کے زبان میں حقہ کہا جاتا ہے اسی طریقے سے کسی کے پاس اور بھی بڑھ گئے 60 پر 1 ہو گئے 60 پر 1 سے 70 پر 5 تک اگر اونٹ اونٹنیاں ہو گئیں تو 70 پر 5 تک 4 سالہ اونٹنیاں کا بچہ واجب جس کو فقہ اور حدیث کے زبان میں جدعان کہا جاتا ہے اسی طریقے سے 70 پر 6 سے لے کر 90 تک اگر کسی کے پاس اونٹ اونٹنیاں ہو گئیں تو 2 سالہ دو اونٹنیاں واجب اس کا نام کیا ہے 2 سالہ اونٹنیاں کی بچے کا بنتے لبون بنتے لبون کتنا دینا کتنے دینا پڑے گی 2 سال کے دو اونٹنیاں ایسے بچے اونٹنیاں جس کی عمر دو سال ہو یہ دو ایسے بچے دینا پڑے گا کتنے اونٹ اونٹنیاں ہو تو 60 پر 1 سے 70 پر 6 سے 90 تک اگر کسی کے پاس اونٹ اونٹنیاں ہو تو 2 سالہ اونٹنیاں واجب اسی طریقے سے کسی کے پاس 90 پر 1 سے 90 پر 1 سے 120 پر 4 تک اونٹ اونٹنیاں ہیں تو ان پورے اونٹ اونٹنیاں کے اوپر 3 سالہ دو اونٹنیاں جس کو حدیث اور فقہ کی سبان میں نام کیا ہے 3 سالہ اونٹنیاں کے بچے کا حقہ ہے تو 3 سالہ دو اونٹنیاں واجب ہوتی ہیں اگر کسی کے پاس اس سے بھی جو ہے تیداد آگے بڑی 125 یعنی 120 پر 5 سے لے کر 120 پر 9 تک اگر اونٹ اونٹنیاں ہو گئیں تو پھر جو ہے 3 سالہ 2 اونٹنیاں اور اور ایک بکریہ کا بچہ دینا پڑے گا 3 سالہ 3 سال کے دو اونٹنیاں دینا ہے جس کو فقہ اور حدیث کے زبان میں نام کیا ہے اس کا حقہ ہے حقہ جو ہے وہ دو اونٹنیاں اور ایک بکریہ کا بچہ ایک سال کا ہونا ضروری ہے اور اس کی دریعتے سے کسی کے پاس تیداد آگے بڑی 130 سے لے کر 130 پر 4 تک کسی کے پاس اونٹ اونٹنیاں ہو گئے تو پھر جو ہے 3 سال کے دو اونٹنیاں اور دو بکریہ دینا ضروری ہے 3 سال کے دو اونٹنیاں اور دو بکریہ بکرے ہو یا بکریہ ہو 4 جانور دینا ضروری اگر کسی کے پاس اس سے بھی آگے بڑھ گئی تیداد یعنی کہ 130 پر 5 سے 130 پر 9 تک تیداد چلی گئی تو تین سالہ دو اونٹنیاں اور تین بکریہ یعنی حقہ جس کو کہا جاتا ہے اونٹنی کے تین سال کے بچے کو وہ دو اونٹنیاں دینا بڑھے گا دو بچے اونٹنیوں کے اور تین بکریہ دینا بڑھے گا اگر کسی کے پاس اس سے بھی آگے بڑھ گئی تیداد تو 140 سے لے کر 140 پر 4 تک اگر کسی کے پاس اونٹ اونٹنیاں پہنچ گئیں تو تین سالہ دو اونٹنیاں چار بکریہ حقہ حقہ تین سال کے دو اونٹنیوں کے بچے اور چار بکریہ زکاة میں دینا بڑھے گا کسی کے ساتھ اگر کسی کے پاس تیداد اور بھی آگے بڑھے 140 پر 5 سے لے کر 140 پر 9 تک پہنچ گئیں تو تین سالہ دو اونٹنیاں ایک سالہ ایک اونٹنی تین سال کے دو اونٹنیاں اور ایک سال کا ایک اونٹنی یہ جو ہے تین جانور زکاة میں واجب تین سال کے دو اونٹنیاں حقہ دو اور ایک بنت مخاز ایک سال کا ایک اونٹنی کا بچہ دو حقے اور ایک بنت مخاز دینا واجب ہے اگر کسی کے پاس 150 سے 150 پر 4 تک پہنچ گئیں تو ان پورے اونٹ اونٹنیوں کے اونٹنیوں کے اوپر تین سال کے تین اونٹنیاں واجب یعنی خرطہ جس کو کہا جاتا ہے تین سال جس کی اونٹنی کی ایسے تین اونٹنیاں دینا پڑے گا اور ایک سو پچاس کے باد یہ زابطہ یہ زابطہ کھلیہ ہے کہ ہر پانچ اونٹوں پر ایک بکری ایک سو پچاس کے باد تین جو ہے تین سال اونٹنیاں تو دینا ہی دینا ہے ایک سو پچاس کے اوپر ایک سو پانچ پانچ اگر بڑھتی گئیں ہر پانچ اونٹوں پر ایک بگری دینا پڑے گا پھر پچیس سے پینتیس تک یعنی پچیس ہو گئیں تو پینتیس تک ایک سال اونٹنی یعنی پھر آئے گا تین سال کے دو تین سال کے تین اونٹنیاں دیکھ کر پھر ایک سال اونٹنی دینا پڑے گا تو یہ ایسا ہی زابطہ چلتا رہے گا جیسے بڑھتے جائیں گے پھر مسئلے کو پیچھے لائیں گے حساب میں آگے بڑھاتے جائیں گے تو یہ اونٹنی یعنی کا نساب ہے ایسے ہمارے یہاں ماحول لیں اونٹ اونٹنی یعنی لیکن پھر بھی مسئلہ ضروری تھا اس لئے میں نے ان کا حساب مکمل طور سے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے اس کا جو ہے پورا مکمل مسئلہ آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا ہے اب اس کے بعد انشاءاللہ دوسرے جو جانور ہیں جو ہمارے یہاں پالے جاتے ہیں جیسا کہ گائے ہے بیل ہے بھینس ہے بھینس ہے انشاءاللہ ان کے بارے میں اس کے بعد کی ویڈیو میں ہم باق کریں تو ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور سبسکرائب کر کر بل کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک آرام کے ساتھ پہنچ سکے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی